ہم حسبت من تدخل الجنہ آیا تم گمان کرتے ہو کہ داخل ہو جاؤ گے جنت ولمہ یاتے کم مثل اللہ ذین خلوہ من قبل کم اور ابھی تک نہیں آئی تم کو حالت مثال ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے ہیں مستہم البعثاء والظماء پہنچ چکی تھی ان کو تکلیفیں اور بیماریاں اوہ ہر شخص کہتا ہے تویچ مرنوے شہید ویخ و بکور کے وائے دغسد شیپ میں دانبان لکبان منیسان چاہتے سب ہے کہ ہو او جی سرعیہ پہ مقیم پہلے پیدا تو کوئی کرے ایسا قلب سلیم ام حسب تم من تدخل الجنہ آیا گمان کرتے ہو کہ تم جنت چلے جاؤ گے جنت جانہ احساس آ رہے ہیں کوئی بانس رو رہے گیا ولمہ یاتکم مثل اللہ ذین خلاؤ من قبل کم ابھی تک نہیں آئی تم کو حالت کھل میں بھو گی تو تم سے پہلے گزرے کیسے کیا حالت تھی پہنچی تھی ان کو تکلیفیں اور بیماریاں وزلزلوک اور وہ جنجور دیئے گئے حتی یکول الرسول یاتکرک بول پڑے پیغمبر بھی والذین آمنو ماہو اور ان کے ساتھ والے مسلمان کیا بول پڑے متا نصر اللہ اور اے تیری مدد کب ہوگی حلا انہ نصر اللہ قریب یاد رکو خدا یمر آئی گئی وہ ایک شریف عالم ایک بزرگ وقت کے مقدر محدث تاریخ عدب کے امام ایسے مسلمین والوں کے دو خوبت میں پکڑے گئے کبھی اندر گئے نہیں یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے بڑے نرم ہوتے ہیں شیرین پر گلندام بدن ہوتے ہیں وہ جیل برداشت نہیں کر سکتے ہیں اے تو کہتے ہیں کہ وہ سیری کے وقت تاج جن وغیرہ پڑھ کر پھر جیل کا وہ جنگ لیتا نا وہ پکڑ لیتے تھے چیز لیتے متا نصر اللہ متا نصر اللہ تو ایک دوسرے عالم بڑے ثابت قدم تھے خیر خیر آرام کرو کام ہو جائے جب رہا ہو گئے تو وہ ثابت قدم جتے ہیں وہ جو متا نصر اللہ چیخ چیخ کرو دیتے ہیں ان کا نام لگ دیا متا نصر اللہ اللہ امیر شریعہ امیر البیان مولانا تعلیٰ شاہ بخاری دور اللہ وبرکدہو کے حالات میں لکھا ہے حضرت کی ایک بچی فوت ہو گئی تو شاہ صاحب لکھتے ہیں یہ بچی اس ادبار سے سعادت مند ہے کہ میں خود اس کے جنازے میں موجود ہوں اور میں نے پھایا اس سے پہلے جتنی اولاد مری ہیں ان میں سے ایک کے وقت بھی میں موجود نہیں جیل میں جیل جانا کمال نہیں ہے مانگنا نہیں ہے لیکن جب حق کے لئے ہو تو ڈرنے کے ضرورت تھے